بسم اللہ الرحمن الرحیم اسپورٹ فلم امران سیز مصنف مظہر کلیم ایم اے ووک کا دل وفور مسرد سے پھٹا جا رہا تھا اس کا بسنا چل رہا تھا کہ وہ فلم سمیت اڑتا ہوا بوس کے پاس پہنچائیں اور اس کے سامنے فلم رکھ کر اسے بتا سکیں کہ جسے بوس ناممکن بتا رہا تھا وہ اس نے اتنی آسانی سے کر لیا ہے وہ اس وقت ایک ٹیکسی میں بیٹا ہوتل لکچری کی طرف جا رہا تھا پھر اس نے ہوتل پہنچتے پہنچتے فیصلہ کر لیا کہ وہ بوس کو کال کر کے اسے اس کامیابی کی اطلاع ضرور دے گا چنانچہ کمرے میں پہنچتے ہی اس نے سب سے پہلے کام بھی یہی کیا کہ وہ مخصوص ریڈیو بیک سے نکال کر باتھروم میں آیا اور بوس باتھروم کا دروازہ بند کر کے اور واش بیسن کی ٹونٹی کھول کر اس نے ٹرانس میٹر کو مخصوص انداز میں آن کر دیا ساتھی اس نے وہ بٹن بھی آن کر دیا تھا جس کے بعد ٹرانس میٹر پر ہونے والی گفتگو واضح طور پر کیچ نہ کی جا سکتی تھی اگر کیچ ہو بھی جاتی تو کال کیچر پر گفتگو صرف چونچا اور ہوگاں کے سوا اور کچھ سنائی نہ دیتی ہیلو ہیلو وک کالنگ ووک نے بڑے بیچینس لہجے میں بار بار کال دیتاں شکر دی یس بوس اٹینڈنگ یو چند لمحوں بعد بوس کی آواز ٹرانس میٹر سے برامت ہوئی بوس کامیابی مبارک ہو میں نے معاہدے کی کوپی بھی حاصل کر لی ہے اور کسی کو اس کا علم بھی نہیں ہو سکا ووک نے انتہائی مسترد بھری لہجے میں کہا کیا کہہ رہے ہو یہ کیسے ممکن ہے دوسری طرف سے بوس کی حیرت سے پھر آواز سنائی دی اور جواب میں ووک نے پھوئی تفصیل سنا ڈالی او او ویری گوڈ او ریلی ویری گوڈ تم نے ایک عظیم کارنامہ سر انجام دیا ہے ووک بہت بڑا کارنامہ اور تمہارے اس کارنامے کی واقعی قدر کی جائے گی تم خوش قسمت ترین انسان ہو اور دوسری طرف سے بوس کی انتہائی تحسین آمیز آواز سنائی دی اور ووک کا دل بلیوں اچھلنے لگا آنکھوں کی چمک اور زیادہ بڑھ گئی تھی اسے بوس کی بات سنکر یقین ہو گیا تھا کیا اسے اب تمزیم میں کوئی خاصا بڑا عہدہ دیا جائے گا بہت شکریہ جناب یہ سب کچھ آپ کی رہنمائی کا نتیجہ ہے اور ووک نے مسترد بھری لہجے میں کہا سنو ووک یہ ٹھیک ہے کہ تم عمران کو واضح شکل دے کر فلم حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے ہو لیکن تم سے ایک بھیانک غلطی ہوئی ہے تمہیں چاہیتا کہ اس بے ہوش پڑے عمران کو ختم کر دیتے اس کی موت کا ایسا سنہری موقع شاید پھر کسی کو مل نہ سکے اور بوس نے کہا بوس میں نے سوچا تھا لیکن پھر میں نے سوچا کہ اس کی موت کے بعد یقینا یہ سمجھا جائے گا کہ کوئی اندر آیا ہے اور اس طرح ہو سکتے کہ فلم کے حصول کا بھی انہیں پتا چل جائے میں نے اس لئے بھاڑک کو اندر سے بند رکھا اور اوپر سے پھلان کر باہر آیا تھا کہ جب عمران کو ہوش آئے گا تو اسے کسی طرح یہ معلوم نہ ہو سکے گا کہ کون اندر آیا ہے اس طرح فلم کی کوپی کا حصول ہمیشہ کے لئے راز رہ جائے گا اور ووک نے جلدی سے توجیب بیان کرتے ہوئے کہا ٹھیک ہے اگر واقعی ایسا ہو جائے تو یہ بہت بڑی کامیابی ہے لیکن عمران جس کا نام ہے وہ واقعی افریت ہے اسے جیسے ہی ہوش آئے گا وہ کسی نہ کسی طرح اس بات کا پتہ چلائے گا اور اس کے بعد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اسے تمہارے متعلق بھی معلومات مل جائیں اس کے ساتھ ہی ایسا ہوتا ہے وہ ہر وہ چیز جو ناممکن نظر آتی ہے اس کے ہاتھوں ممکن ہو جاتی ہیں یقیناً اس میں اس کی قدرتی خوش قسمتی کا حصہ بھی شامل ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس میں اس کی بے پناہ ذہانت کا بھی دخل ہے اس لئے تم مطمئن مت ہو جاؤ تم ایسا کرو کہ فوری طور پر میک اپ کر کے اور لباس بدل کر ہوتل کو خاموشی سے چھوڑ دو اور فلم کو کسی انٹرنیشنل سرویس کی ذریعے فورن ہیڈکوٹر کی مخصوص پتے پر روانہ کر دو بغیر ایک لمحہ ضائع کیے اور پھر خود دوسرے کاغذات پر کسی ہوتل میں چند دن رہ جاؤ اس کے بعد خاموشی سے ان دوسرے کاغذات پر واپس آ جانا انتہائی محتاط رہنا اور میں انہیں ہدایات پر فوری عمل کرو تاکہ تمہاری کامیابی کہیں ناکامین میں نہ بدل جائے اور باس نے تیز تیز لہجے میں کہا یز باس اور پھر دوسری طرف سے اور انڈال کی الفاظ سنتے ہی اس نے ٹرانس میٹر آف کیا اور واش بیسن کی ٹونٹی بن کر کے وہ باتھروم سے باہر آ گیا اس نے باس کی ہدایت پر واقعی پوری طرح عمل کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا کیونکہ وہ باس کو اس موقع پر کسی طرح بھی ناراض نہیں کرنا چاہتا تھا تاکہ کہیں اس کا وہی نام اور بڑا عہدہ خطرے میں نہ پڑ جائے چنانچہ اس نے بیک کے اس خفیہ خانے سے جدید میک اپ باکس نکالا اور پھر باتھروم میں پہنچ کر اس نے تیزی سے میک اپ کرنا شروع کر دیا اس کے پاس ڈبل کا اگزات موجود تھے دوسرے کا اگزات میں اس کا نام آرثر تھا اس نے چہرے پر آرثر والا میک اپ کرنا شروع کر دیا وہ چونکہ ہزاروں بار یہ میک اپ کر چکا تھا اس لئے اس کے ہاتھ انتہائی تیز رفتائی سے چل رہے تھے اور تھوئی دیر بعد اس کا چہرہ بلکل بدل چکا تھا بالوں کا رنگ بھی اس نے ایک مخصوص کیمیکل کے ذریعے تبدیل کر دیا تھا آئینے میں اپنے آپ کا اچھی طرح جائزہ لینے کے بعد اس نے میک اپ باکس بند کیا اور اسے اٹھائے باتھروم سے باہر آ گیا باکس کے خوبیہ خانے میں اسے رکھنے کے ساتھ ہی اس نے جیب سے وہ مائکرو فلم نکال کر میز پر رکھی اور پھر جیبوں سے سارا سامان نکال کر اس نے لباس اتھارا اور بڑے بیک میں موجود دوسرا سوٹ اٹھا کر وہ اس نے پہنا شروع کر دیا تھوڑی دیر بعد اس کی چہرے کے ساتھ ساتھ اس کا لباس بھی مکمل طور پر تبدیل ہو چکا تھا اس نے فلم اور دوسرا سامان تو واپس نئے سوٹ کی جیبوں میں رکھا مگر کاغذات وہیں میز پر پڑے رہے بیک کے ایک دوسرے خانے سے اس نے دوسرے کاغذات کا سیٹ نکالا اسے اچھی طرح چیک کیا اور پھر اسے احتیاط سے جیب میں رکھنے کے بعد اسے پہلے والے کاغذات اٹھائے اور ایک بار پھر باتھروم میں آ گیا لائٹر کی مدد سے اس نے سارے کاغذات چلا کر ان کی راک فلیش میں بہا دی وہ پہلی طرح احتیاط کر رہا تھا کہ راک کا ایک ذرہ بھی واش بیسن میں باقی نہ رہ جائے پھر باتھروم سے باہر آ کر اس نے بیک بند کیا اور اسے اٹھا کر وہ خاموشی سے دروازے کی طرف بڑھ گیا باہر نکلنے سے پہلے اس نے سر باہر نکال کر ادھر ادھر دیکھا رہداری خالی دیکھ کر وہ تیزی سے باہر آیا اور دروازہ لوک کر کے وہ اتمنان سے چلتا ہوا لفت کی طرف بڑھ گیا اس کا انداز ایسا تھا جیسے وہ یہاں کسی سے ملنے آیا ہو تھوئی دیر بعد وہ ہوتل سے باہر آ چکا تھا باہر آ کر اس نے باوجود خالی ٹیکسی وہاں موجود ہونے کے ٹیکسی نہ کی بلکہ پیدل ہی چلتا ہوا کمپاؤنڈ گیٹ سے باہر آیا اور پھر پیدل دائیں طرف کو بڑھ گیا جدھر کچھ فاصلے پر ایک مارکٹ تھی اب اس کی نظریں دونوں طرف دکانوں کے سائنٹ بورڈز پر پڑھ رہی تھی وہ کسی ایسی ایجنسی کا پتہ معلوم کرنا چاہتا تھا جو فلم کو بحفاظت ہے کھوٹر تک پہنچا دے لیکن کافی دور نکل آنے کی باوجود ایسا کوئی بورڈ نظر نہ آیا تو اس نے ایک خالی ٹیکسی روکی مجھے گفت پیک کر کے ایک نیمیا بھیجوانا ہے لیکن یہاں میں کسی ایسی سرویس سے واقف نہیں ہوں جو یہ کام کرتی ہو کیا تو مجھے کسی ایسی سرویس کے دفتر پہنچا سکتے ہو ووک نے ایک ٹیکسی میں بیٹھتے ہوئے درائیور سے مخاطب ہو کر کہا یا سر انٹرنیشنل کوئیئر سرویس کے آفیس لے چلتا ہوں آپ کو ڈرائیور نے جواب دیا اور ووک نے اس بات میں سر ہلا دیا تھوئی دیر بعد ٹیکسی ڈرائیور نے ٹیکسی ایک عظیم و شان پلازا کے سامنے جا کر روک دی وہ جناب بورڈ دوسری منزل پر ان کا آفیس ہے ڈرائیور نے کھڑکی اسے سر باہر نکال کر پلازا پر لگے ہوئے ایک جہازی سائز کے بورڈ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا اور ووک نے بھی اس بورڈ کو دیکھا اس پر واقعی انٹرنیشنل کوئیئر سرویس کے الفاظ درد تھے وہ ٹیکسی سے اترا اور اس نے قرائے کے ساتھ سارے ڈرائیور کو ٹپ دے اور پھر اپنا بیگ اٹھائے وہ پلازا میں داخل ہو گیا نیچے سامان کی بڑی بڑی دکانیں تھی اور اوپر والی منزلوں میں دفاتے تھے اچانک ووک کو خیال آگیا کہ وہ فلم کو کس چیز میں پیک کر کے بھیجے گا چنانچہ وہ ایک دکان میں داخل ہوا تاکہ ان سے کوئی ایسی چیز حاصل کر سکے جس میں وہ مایکرو فلم ڈال کر اسے پیک کر سکے یہ نوادرات کی دکان تھی اور ان نوادرات کو دیکھتے اسے ایک اور خیال آگیا کہ وہ براہ راست کوریر جانے کہ کیوں نہ اس دکان سے کوئی نوادر خریدے اور فلم اس نے چھپا کر ان سے پیک کروا کر ان کے ذریعے بھیجوا دے اس طرح کسی کو معمولی سا شک بھی نہ پڑے گا اور فلم انتہائی محفوظ اندازیں بوس کے پاس پہنچ بھی جائے گی چنانچہ وہ مختلف کاؤنٹروں پر گھومتا رہا تاکہ کوئی ایسا نوادر تلاش کر سکے جس میں فلم چھپا ہی جا سکے اور پھر گھومتے گھومتے اسے ایک پرانا سا مجسمہ نظر آیا اسے سیلزمن کو کہہ کر وہ مجسمہ ریک سے نکلوایا اور اسے الٹ پلٹ کر غور سے دیکھنے لگا جناب یہ ایک بہت پرانا مجسمہ ہے پاکیشیا کے ایک ایسے غیر معروف علاقے سے نکلا ہے جہاں ابھی محاکمہ آثار قدیمان والوں نے خدای شروع نہیں کی اسے ماہرین نے ایک ہزار سال قبل مسیح کا مجسمہ قرار دیا ہے یہ وہ دور تھا جناب جب مجسمہ ساز مکمل مجسمہ نہ بنا سکتے تھے اس لیے مجسمہ بھی دو حصوں میں تقسیم ہے ایک حصہ دوسرے پر رکھ کر مجسمہ مکمل کیا جاتا ہے چرب زبان سے زمین نے مجسمہ واک کے ہاتھ میں دیتے ہی اس کی کہانی شروع کر دی دو حصوں میں کس طرح واک نے چونکر پوچھا اور سیلز بین نے اس کے ہاتھ سے مجسمہ لے کر اس کے دونوں حصوں کو علیدہ کیا اور پھر دونوں حصے اس نے واک کو دکھائے تو واک کی آنکھوں میں چمک سی اُبھر آئی کیونکہ مجسمہ ایک بڑھے آدمی کا تھا وہ آلتی پالتی مارے بیٹھا ہوا تھا اور اس کی بڑی سی تون باہر کو نکنی ہوئی تھی جسے اس نے دونوں ہاتھوں میں اس طرح تھام رکھا تھا جیسے تون کی بے پناہ وزن کو دونوں ہاتھوں سے سنبھالی بیٹھا ہو اس طرح دونوں حصوں کی درمیان اتنا خلاق خود بخود بن گیا تھا کہ اس میں مایکرو فلم کا رول آسانی سے چھپ سکتا تھا کتنی قیمت ہے اس کی؟ واک نے ایک ہاتھ میں دونوں حصے پکڑے اور دوسرا ہاتھ کوٹ کی جیب میں ڈالتے ہوئے پوچھا زیادہ نہیں ہے جناب صرف دس ہزار روپے یوں سمجھئے کہ بالکل مفت مل رہا ہے آپ کو یہ انتہائی قیمتی اور نایاب مجسمہ جب وہاں خدای شروع ہوگی تو پھر ایسے مجسمے کی قیمت کم از کم بیس لاکھ روپے سے بھی زیادہ ہوگی سیلزمین نے مسلسل بولتے ہوئے کہا یہ تو بھئی بہت زیادہ ہے واک نے جیب سے ہاتھ نکالتے ہوئے کہا اب اس کی مٹھی میں مایکرو فلم دبی ہوئی تھی زیادہ نہیں ہے جناب یہ بہت نایاب مجسمہ ہے سیلزمین نے جواب دیا اچھا وہ جو بیل گاری پڑی ہے اس کی کیا قیمت ہے ذرا دکھانا مجھے واک نے کہا کونسی جناب سیلزمین نے ایک طرف موٹتے ہوئے کہا وہ جس کا ایک پریہ ٹوٹا ہوا ہے واک نے جانبوچ کر سب سے اوپر والے خانے میں رکھی ہوئی ایک پرانی سی بیل گاری کے مطالق بتاتے ہوئے کہا اور پھر جیسے ہی سیلزمین سنے سے نکالنے کے لئے سٹول پر چڑھنے لگا واک نے انتہائی پھرتی سے مایکروفل مجسمے کی درمیان حصے میں رکھی اور پھر دونوں حصوں کو جوڑ دیا اب وہ مجسمہ سالم بن چکا تھا اور پاکیشیا کا انتہائی قیمتی ترین راز اس مجسمے میں بند ہو چکا تھا یہ جناب یہ تو جناب پانچ ہزار سال کبل مسیح کی ہے اس کی قیمت دو لاکھ روپے ہیں سیلزمین نے بیل گاڑی اٹھا کر واک کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا اوہ پھر تو یہ میری قوت خرید سے بڑھ کر ہے سوری آپ کو تکلیف دی میں یہ مجسمہ لے لیتا ہوں کیا آپ کی پاس پیکنگ مٹریل ہوگا تاکہ میں اسے گفت پیک بنا کر کئی بھیجوا سکوں واک نے مسکراتے ہوئے کہا جی ہاں مجھے دیجے میں پیک کر دیتا ہوں سیلزمین نے خوش ہوتے ہوئے کہا نہیں اب جب میں نے اسے خریدے کا فیصلہ کر لیا ہے تو میں اس بارے میں بے حد محتاط ہے نہ چاہتا ہوں یہ پرانا مجسمہ ذرا سیلا پروائی سے ٹوٹ سکتا ہے تو مٹریل یہاں کاؤنٹر پر رکھو میں اسے خود اپنے ہاتھوں سے پیک کروں گا واک نے کہا اوہ یس سر یس سر سیلزمین نے جواب دیا اور اس کے چہرے پر واک کی بات سن کر حیرت کی تاثرات نہ ابرے کیونکہ اس کی سائی زندگی ایسے ہی وہمی گاہیکوں کو ڈیل کرتے ہوئے گزر گئی تھی اور چن لمحوں بعد اسے باقاعدہ ایک چھوٹا سا ڈبا اور پیکنگ مٹریل لاکر کاؤنٹر پر رکھ گیا واک نے انتہائی احتیاط سے وہ مجسمہ خود ہارڈ بورڈ کے بنے ہوئے اس مضبور ڈبے میں رکھ کر اسے بند کیا اور اس پر کاغذ وغیرہ خود چڑھا کر اسے باقاعدہ ریبن باندیا اس پر پتے کی چٹ بھی تو لگے گی واک نے پوچھا یس سر سیلزمین نے جواب دیا اور پھر دراز سے ایک چٹ نکال کر جس پر دکان کا پتہ اور گفت پیک کے الفاظ چھپے ہوئے تھے اس نے نکالی اور اس کے پیچھے لگا ہوا پتلا سا کاغذ ہٹا کر اسے ڈبے پر چپکا دیا اب گفت پیک مکمل طور پر تیار ہو چکا تھا واک نے اس پر باس کا مقصود نام اور پتہ درج کیا اور پھر نیچے اس نے اپنا فرضی نام اور پتہ درج کر دیا یہ رسید جناب سیلزمین نے ایک رسید اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا جس پر مجسمے کی قیمت درج تھی اوہ یس واک نے کہا اور جیب سے اس نے بڑی مالیت کے کرنسی نوٹ دکھا کر سیلزمین کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا شکیہ جناب یقین کیجئے آپ ایک لاکھ ڈالر کا مال صرف بیس ہزار روپے میں خرید کر لے جارہے ہیں مجھے امید ہے آپ آئندہ بھی ہمیں اپنی خیدمت کا موقع دیتے رہیں گے سیلزمین نے کاروباری انداز میں اس کراتے ہوئے کہا ضرور ضرور اب یہ بتائیں کہ کیا آپ اس اپنی ذمہ داری پر کسی کوریا سرویس کے ذریعے بھیجوا دیں گے خرچہ میں ادا کر دوں گا وقت نے مسکراتے ہوئے کہا اوہ سوئی سر پہلے ہم یہ ذمہ داری قبول کر لیتے تھے لیکن پھر چند واقعات ایسے ہوئے کہ ہمیں خواہ مخواہ ہر جانے ادا کرنے پڑے تب سے ہم نے اپنی پالیسی تبدیل کر دی ہے ویسے آپ کو کہیں دور جانے کی تکلیف نہ ہوگی دوسری منظر پر انٹرنیشنل کوریا سرویس کا آفیس ہے آپ وہاں تشریف لے جائیں ابھی چند لمحوں میں یہ بک ہو جائے گا سیلز وین نے معذرت کرتے ہوئے کہا اوکے ووک نے کہا اور پھر گفت پیک اٹھا کر وہ مڑا اور اوپر جانے والی لفٹ کی طرف بڑھ گیا وہ اب پوری طرح مطمئن ہو چکا تھا کہ ابھی یہ فلم انتہائی محفوظ طریقے سے بوس تک پہنچ جائے گی کوریئر سرویس کا آفیس خاصا بڑا تھا میں نے گفت پیک ناراک بھیجوانا ہے ووک نے ایک کاؤنٹر پر پہنچ کر کہا یس سر کیا ہے اس میں کاؤنٹر میں نے گفت پیک لیتے ہوئے پوچھا ایک انتہائی نایاب اور قیمتی مجسمہ یہ نیچے دکان سے میں نے خریدہ ہے یہ دیکھیں اس کی رسید ووک نے مسکراتے ہوئے سیلز بین کی دی ہوئی رسید کاؤنٹر میں کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا کاؤنٹر میں نے رسید کو پڑھا اور پھر گفت پیک پر موجود چٹ پر موجود دکان کا نام و پتہ دیکھ کر اس کی چہرے پر اتمنان کی تاثرات اُبھر آئے ٹھیک ہے سر دراصل فوراں سرویس کی وجہ سے ہمیں محتاط رہنا پڑتا ہے ویسے ایک بات صرف انفرمیشن کے لیے بتا دوں کہ کسٹم کلیرنس کے وقت اس کی ڈی ایم سکریننگ ہوگی تاکہ اگر اس کے اندر منشیات یا کوئی اور ممنوع سامان ہو تو اسے چیک کیا جا سکے کاؤنٹر میں نے مسکراتے ہوئے کہا کوئی بات نہیں ڈی ایم سکریننگ ہونی بھی چاہیے تاکہ منشیات کا زہر نہ پھیل سکے ووک نے مسکراتے ہوئے کہا وہ ڈی ایم سکریننگ کے بارے میں اچھی طرح جانتا تھا کہ اس سے صرف منشیات اور اسلحہ چیک ہو سکتا تھا اور ظاہرے کے مجسمے کے اندر فلم کا رول تھا جو ڈی ایم سکریننگ میں چیک نہ ہو سکتا تھا وہ چونکہ کافی عرصہ منشیات سیکشن سے متعلق رہا تھا اس لئے اسے ڈی ایم سکریننگ کے بارے میں مکمل تفصیلات معلوم تھی یہی وجہ تھی کہ وہ اس سکریننگ کا سننے کے باوجود کوئی طرح مطمئن تھا کاؤنٹر میں نے رسیت بنا کر اسے دے دی اور پھر پیکٹ پر نمبر لگا کر اسے نیچے رکھ دیا کل صبح ڈیلیوری ہو جائے گی جناب ہماری سرویس سب سے تیز افتار سرویس ہے کاؤنٹر میں نے مسکراتے ہوئے جواب دیا اور واک نے اس باتیں ساہی ہلاتے ہوئے رسیت پر لیکھی ہوئی رقم دیکھی اور پھر جیب سے ایک نوٹ نکال کر اس نے کاؤنٹر میں کی طرف بڑھا دیا کاؤنٹر میں نے بڑا نوٹ لے کر باقی رقم واپس کی اور واک بکایا رقم اور رسیت دے کر اتمنان بھری انداز میں واپس مڑا اور بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا اب وہ پوری طرح مطمئن تھا اب اس نے کسی ہوتل میں کمرہ لینا تھا اور پھر تین چار روز دار الحکومت کی سیہ کرنے کے بعد اتمنان سے چلے جانا تھا اسے یقین تھا کہ سیکرٹ سرویس یا اس امران کو اگر معلوم ہو بھی جائے کہ فلم کی کاپی کی گئی ہے تو وہ اسے کسی طور پر بھی حاصل نہ کر سکے گا اور نہ ہی واک تک پہنچ سکے گا وہ ہر طرح سے محفوظ تھا اور کامیاب بھی یہی سوچتا ہوا وہ پلازہ سے باہر آ گیا اس کے چہرے پر گہرے اتمنان کے تاثرات نمائیا تھے دانش منزل کے آپریشن روم میں اس وقت گہرہ سکوت تاری تھا امران اپنی مخصوص کرسی پر بیٹھا ہوا تھا لیکن اس کے چہرے پر شدید الجھن کے تاثرات نمائیا تھے بلیک زیرو بھی خاموش بیٹھا ہوا تھا سیکرٹ سرویس ہر جگہ اس غیر ملکی کو تلاش کر رہی تھی لیکن ابھی تک کسی طرف سے بھی کوئی امید افضاء اطلاع نہ مل رہی تھی امران خود ہوتل لکچری پہنچا تھا وہاں اس حلیہ کا آدمی واقعی رہائش پذیر تھا ریجسٹر میں اس کا نام فرینک درج تھا اور پتہ ناراک کا دیا ہوا تھا لیکن جب امران اس فرینک کے کمرے میں پہنچا تو کمرہ خالی پڑا تھا فرینک خاموشی سے جا چکا تھا کمرے کی تلاشی کے باوجود وہاں اس کے مطالق کسی قسم کا کوئی کلو نہ ملا اسے باہر جاتے ہوئے بھی کسی نے نہ دیکھا تھا ٹائگر نے اور سیکرٹ سرویس کے ممبران نے سارے بڑے بڑے ہوتل چھان مارے تھے لیکن فرینک کا کہیں کوئی پتہ نہ چلا شہر کے تمام پروپرٹی ڈیلرز کو بھی چیک کر لیا گیا لیکن کسی نے بھی اس حلیہ کے آدمی کے ان تک پہنچنے کی بات نہ کی فرینک یا جو بھی اس کا نام تھا گدے کے سر سے سینگ کی طرح غائب تھا امران صاحب کئیوں سے فلم ڈاک کی خانے یا کوریا کے سرویس کے ذریعے نہ بھیجوا دی ہو بلیک زیرو نے کہا میں نے چیک کرالی ہے کوئی فلم نہیں گئی ایک کوریر سرویس سے معلوم ہوا کہ اس کے ذریعے ناراک جانے کے لیے ایک قیمتی مجسمہ بک کرایا گیا تھا لیکن اس غیر ملکی کا حلیہ بلکل مختلف تھا اور پھر اس نے ہی مجسمہ اس پلازر میں موجود دکان سے خریدا تھا اس سیلزمین سے بھی معلومات حاصل کی گئی ہیں اس غیر ملکی کا حلیہ لباس سب کچھ مختلف تھا اور اس نے وہیں سے مجسمہ خریدا اور پھر اسے وہیں کاؤنٹر پر ہی پیک کیا گیا اور اوپر دفتر میں اسے بک کرایا گیا تھا امران نے جواب دیا اور بلیک زیرو نے اسبات میں سر ہلا دیا اس ساری تلاش کو آج دوسرا روز تھا لیکن نہ ہی فرینک کا پتہ چل رہا تھا اور نہ ہی اس فلم کا یہ بھی تیہ تھا کہ فرینک ملک سے باہر بھی نہیں گیا پھر آخر وہ کہاں چلا گیا یہی بات سمجھ میں نہ آ رہی تھی اس بار انتہائی ذہین آدمی سے ہم سے ٹکرایا ہے بلیک زیرو نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا ہاں یہ فرینک کیا جو بھی اس کا نام ہے میری توقع سے بھی زیادہ ذہین ثابت ہو رہا ہے امران نے جواب دیا اور پھر اس سے پہلے کہ بلیک زیرو کو کوئی جواب دیتا ٹیلی فون کی گھنٹی بج اٹھی اور امران نے چونک کا ریسیور اٹھایا ایکس ٹو امران نے ریسیور اٹھاتے ہوئے کہا چوہان بول رہا جناب دوسری طرف سے چوہان کی آواز سنائی دی ہمارا مطلوبہ آدمی ریواز میں موجود ہے چوہان نے موت دبانہ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا تو نہ صرف امران بلکہ بلیک زیرو بھی اختیار کرسی سے اچھل پڑا کیسے معلوم ہوا کہ وہ ہی ہمارا مطلوبہ آدمی ہے امران نے بڑی مشکل سے اپنے لہجے کو نارمل کرتے ہوئے پوچھا جناب اس کا حلیہ تو مطلوبہ حلیہ سے بلکل مختلف ہے نام بھی آرثر ہے اور اس کے کاغذات بھی درست ہیں ناراک سے آیا ہے اور صحیح ہے گو کہ قدو کامت ہمارے مطلوبہ آدمی جیسا ہے لیکن ایسے قدو کامت کے تو سینکڑوں غیر ملکی راول حکومت میں موجود ہوں گے اس کے قدو کامت پر بھی انحصار نہیں کیا جا سکتا چوہان نے لمبی بات کرتے ہوئے کہا اور جیسے جیسے چوہان بات کرتا جا رہا تھا امران کے ہونٹ پھیجتے جا رہے تھے اور اس کے چہرے پر گستر اور جھنجلاہٹ کے اثار نمدار ہوتے جا رہے تھے لیکن اس نے اسے نہ ٹوکا لیکن جناب میں نے ہوتل لکجری سے جہاں وہ فرینک پھیڑا ہوا تھا پورٹر سے اس کے سامان کی تفصیل پوچھی تھی اور پورٹر نے مجھے بتایا تھا کہ اس کے پاس نیلے رنگ کا ایک انتہائی قیمتی بریف کیس نمہ بیک تھا ایکریمیا کی مشہور کمپنی مولان کا بنا ہوا چنانچہ میں نے اس بیک کی تلاش شروع کر دی کیونکہ فرینک نے اگر میک اپ کر لیا ہو طویل جرد و جہد کے بعد آخر کامے نے ہوتل ریواز کے ایک پورٹر سے اس مخصوص بیک کے بارے میں معلومات حاصل کر لی اس آدمی آرثر کا قد و کامت بلکل فرینک جیسا ہے کل سے یہاں کمرہ نمبر 38 دوسری منزل پر ٹھیرا ہوا ہے اور سا دن سیاحت میں گزارتا ہے اور اس کی راتیں نائٹ کلبوں میں گزرتی ہیں میں نے مزید تسلی کے لیے اس کا کمرہ کھول کر اس کے بیک کو چیک کیا اور جناب اس بیک میں وہ لباس موجود ہے جو میں فرینک کے ہلیے کے ساتھ بتایا گیا تھا بیک کے خفیہ خانے میں ایک بینڈ کا ریڈیو بھی موجود ہے جو میرے خیال میں کراس میٹر بھی ہو سکتا ہے میک اپ باکس بھی ہے اور اسلحہ اور فوراں کرنسی بھی اس لئے مجھے یقین ہے کہ یہی ہمارا مطلب آدمی ہے چوہان نے پوری تفصیل بتاتے ہوئے کہا گوڈ شو چوہان تم نے انتہائی ذہانت سے کام لیا ہے گوڈ اس وقت یہ آرثر کہاں ہے عمران نے خلاف معمول تحسین آمیز لہجے میں کہا شکیہ سر وہ کہیں گیا ہوا ہے میں اس کے انتظار میں ہوں چوہان نے جواب دیا تم وہیں رکو میں صفدر اور تنویر کو بھیج رہا ہوں جیسے ہی واپس آئے اسے اغواہ کر کے فوراں دانش منزل پہنچا دو عمران نے کہا یہ سر دوسری طرف سے کہا گیا اور عمران نے ہاتھ بڑھا کر کرڑل دبا دیا اور تیزی سے نمبر ڈائل کرنا شروع کر دیئے اس کے چہرے پر واقعی مسرد کے تاثرات نمائیا تھے جولیا اس پیکنگ رابطہ قائم ہوتے ہی جولیا کی آواز سنائی دی ایکس ٹو عمران نے تیز لہجے میں کہا یہ سر دوسری طرف سے جولیا کی آواز سنائی دی لہجہ موت دبانا ہو گیا تھا صفدر اور تنویر کو کال کر کے ہدایت دے دو کہ وہ فوراں ہوتل ریواز پہنچے وہاں چوہان موجود ہے اس کی ریپورٹ کے مطابق مطلوبہ آدمی اسی ہوتل کی کمرہ نمبر 38 دوسری منزل میں ٹھہرا ہوا ہے صفدر اور تنویر چوہان کے ساتھ مل کر اسے اغوا کر کے دانش منزل پہنچائیں گے عمران نے تیز لہجے میں کہا اور اس کے ساتھی سے ریسیور رکھ دیا چوہان نے واقعی تہائی ذہانت سے کام لیا ہے واقعی میک اپ کرنے اور لباس بدلنے کا تو آدمی سوچ سکتا تھا سامان بدلنے کا تو خیال ہی نہیں کر سکتا بلیک زیرو نے کہا ہاں چوہان کی کال ملنے پر مجھے احساس ہوا ہے کہ پاکیشیا سیکرٹ سرویس نے اپنے ہیڈکورٹر کا صرف نام ہی نہیں دانش منزل نہیں رکھا ہوا اس کے ممبران میں بھی دانش موجود ہے عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اور بلیک زیرو بے اختیار ہنس پڑا ذہانت کے ساتھ ساتھ چوہان کی محنت کا تصور کرو صرف ایک عام سے بیف کیس کے سہارے دارالحکومت میں کسی شخص کو تلاش کر لینا انتہائی کھٹن کام ہے اس دن نہ جانے کتنے ہوتلوں کے پورٹروں سے پوچھ کچھ کی ہوگی کتنے کمرے چیک کیے ہوگے پھر جا کر ملا ہوگا عمران نے کہا واقعی آپ کی بات درست ہے بلیک زیرو نے مسکراتے ہوئے جواب دیا چوہان نے اس کے بے کے خفیہ خانے میں فلم رول کا ذکر نہیں کیا اس لئے اب دو ہی صورتیں ہو سکتی ہیں کہ یا تو وہ فلم رول اپنی جیب میں ڈالے رکھتا ہوگا یا پھر اس نے اسے کسی محفوظ جگہ پر رکھ دیا ہوگا میں نے اسے اس لئے دانش منزل منگوایا ہے تاکہ یہاں اسے وہ تفصیلی پوچھ گچھ ہو سکے اب اصل مسئلہ اس فلم رول کا حصول ہے عمران نے کہا لیکن اگر اس نے کسی اور آدمی کے ذریعے یہ فلم رول ایکریمیا پہنچا دیا ہو تب بلیک زیرو نے کہا تب پھر واضح ناکامی کیونکہ ایکریمیا والوں نے یقینا اس کی ہزاروں نہیں تو دس بارہ نکلیں تو آسانی سے تیار کر لی ہوگی عمران نے مو بناتے ہوئے جواب دیا اور بلیک زیرو کے چہرے پر ایک بار پھر شدید ترین تشویش کے تاثرات نمدار ہو گئے اور پھر تقیباً تین گھنٹوں کے جان لیوہ انتظار کے بعد کانس میٹر سے کال آنے کا کوشن ملا تو عمران نے تیزی سے ہاتھ بڑھا کر کانس میٹر آن کر دیا ایکس ٹو اوور عمران نے مخصوص لہجے میں کہا سفدر بول رہا ہوں جناب اس آرثر کو اغوا کر لیا گیا ہے اور ہمیں سے دانش منزل لے آ رہے ہیں اوور دوسری طرف سے سفدر نے کہا اس کا سامان بھی ساتھ لے لیا یا نہیں اوور عمران نے پوچھا یس سر اس کا بیک بھی ساتھ لے لیا ہے اوور سفدر نے جواب دیا اوور اینڈ آل عمران نے کہا اور ٹرانس میٹر آف کر دیا اور پھر تھوئی دیر بعد سفدر اور اس کے ساتھی آرثر کو لے کر دانش منزل پہنچ گئے بلیک زیرو نے آرثر اور اس کا بیک اسپیشل روم میں پہنچا دیا اور اس کے بعد سفدر اور اس کے ساتھیوں کو واپس بھیجوا دیا جولیا سے کہہ کر اب نگرانی وغیرہ کا سلسلہ بند کرا دو عمران نے کورسی سے اٹھتے ہوئے کہا اور بلیک زیرو نے اسبات میں سر ہلا دیا عمران جب اسپیشل روم میں داخل ہوا تو آرثر کالین پر تیرے میڑے انداز میں پڑا ہوا تھا ساتھی اس کا بیک بھی موجود تھا آرثر کے سر پر دو بڑے بڑے گومڑ بتا رہے تھے کہ اسے سر پر ضربے لگا کر بے ہوش کیا گیا ہے اور اس کے فوری طور پر ہوش میں آنے کے امکانات بہت کم ہیں عمران نے بیک اٹھایا اور اسپیشل روم سے نکل کر وہ دوبارہ آپریشن روم میں پہنچ گیا اس آرثر کا میک اپ ساف کرو میں اس دوران اس کے بیک کا لیبورٹری میں اچھی طرح تنسیہ کر لوں تاکہ اگر اس میں کوئی ایسا خفیہ خانہ موجود ہو جو چوہان کی نظروں میں نہ آ سکا ہو تو اسے تلاش کیا جا سکے عمران نے بریک زیرو سے مخاطب ہو کر کہا اور تیزی سے اس کے دروازے کی طرف پڑ گیا جو لیبورٹری کو جاتا تھا اس نے وہاں پہنچ کر بیک کی پوری طرح سکریننگ کی لیکن اس میں وہی خفیہ خانہ تھا جس میں وہ ایک بینٹ کا ریڈیو بھی موجود تھا جس کی تفصیلات اسے مشتاق ٹکسی ڈرائیور نے بتائی تھی عمران نے اس ریڈیو کو اٹھایا اور ایک مخصوص مشین کے ذریعے اس کی چیکنگ شروع کر دی اور تھوڑی دیر بعد اسے معلوم ہو گیا کہ یہ ایک انتہائی جدید ساخت کا لانگ رینج ٹرانس میٹر ہے اور اس میں ایسا سسٹم بھی موجود ہے کہ جس سے آواز کو خلط ملط کیا جا سکتا ہے تاکہ اگر کال کیچ بھی ہو جائے تو گفتگو سمجھ میں نہ آسکے ویسے یہ ٹرانس میٹر فکس فیکوینسی کا تھا اور اگر عمران چاہتا تو اسے مشین کے ذریعے آپریٹ کر کے بات بھی کر سکتا تھا لیکن چونکہ ابھی تک اس نے اس آرثر سے بات چیت نہ کی تھی اس لئے اس نے بات کرنے کا ارادہ ملتوی کر دیا اور اس کے ساتھ ہی اس نے اس کا ایک بٹن بھی اس طرح آف کر دیا کہ اگر دوسری طرف سے کال کی جائے تو ٹرانس میٹر پر کال ریسیو نہ ہو سکے لیکن جب وہ چاہے اسے درست کر کے کال کر سکے اس طرح اس نے یہ پیش بندی کر دی تھی کہ کہیں اس آرثر کی اس کی آرثر سے پوچھ گچھ کے دوران ہی کال نہ آ جائے اور معاملہ گربر ہو جائے یہ سارا انتظام کر کے اس نے وہ ٹرانس میٹر وہیں چھوڑا اور خود لے بوٹری سے باہر آ گیا میں نے اس کا میک اپ ساپ کر دیا ہے وہ ہوش میں آ رہا تھا اس لئے میں نے اسے بے ہوشی کا انجیکشن بھی لگا دیا ہے یہ اس کا انٹی انجیکشن ہے بلک زیرو نے عمران کے آپریشن روم میں پہنچتے ہی کہا اور عمران نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے وہ انجیکشن اس کے ہاتھ سے لے لیا اس فلم کا کچھ پتہ چلا بلک زیرو نے پوچھا نہیں وہ اس بیک میں نہیں ہے البتہ وہ ریڈیو دراصل جدید ساخت کا ٹرانس میٹر ثابت ہوا ہے لیکن میں اسے استعمال کرنے سے پہلے اس آرثر سے گفتگو کر لینا چاہتا ہوں عمران نے کہا اور تیز سے اس قدم اٹھاتا بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل ایکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر اپ ڈیٹ آپ کو بروقت مل سکے